السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور دوسرا کام زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیے جائے یہ نہیں کہ گورمنٹ کی جو اسکیم ہے یا تو ایک پیدا کرو یا دو پیدا کرو ایسا نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اولادیں پیدا ہو اس پر میں زور دے رہا ہوں آج کے سبق میں میں یہ بتاؤں گا کہ عورت حاملہ ہونے کے بعد میں کس طرح کے اعمال اس عورت نے کرنا چاہیے اور اس کے حمل پانے کے لیے آپ نے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا کام جب بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کرو یا اپنے بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کا ارادہ کرو تو ہم بستری اور صحبت سے پہلے اگر آپ کو دعا نہ آتی ہو تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھ لیا کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کھانا کھانے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو شیطان بھی اس کے کھانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو شیطان بھی اس کے ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو شیطان بھی اس کے ساتھ میں شریک ہو جاتا ہے پتہ یہ چلا کہ ہر وہ عمل جو بغیر بسم اللہ کے کیا جائے گا اس کے اندر شیطان کا بھی برابر کا حصہ اور برابر کا حق رہے گا اور اسی کے اثرات پیدا ہونے والی اولادوں پر بھی پڑھیں گے تو آپ کو بھلے دعا نہ آتی ہو لیکن آپ دعا یاد کرنے کی فکر کرے کوشش کرے جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ نے ولیمے پہ دس لاکھ اور شادی پہ پندرہ لاکھ خرچہ کیے تو کم سے کم دس روپیے خرچ کر کے مسنون دعاوں کی کتاب ضرور خرید لے اور ضروری دعائیں اس کے اندر سے یاد کر لے تو آپ نے یہ دعائیں پڑھ لی اب اس کے بعد میرے محترم بزرگو حتی الامکان اللہ تبارک و تعالی سے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرے رب لا تذرنی فردنو انتا خیر الوارسین بھلے آپ کی شادی کو ایک دن ہوا ہو یا دو دن ہوئے ہو اللہ سے نیک اولاد چاہے اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی سے انفرادی طور پر بھی دعائیں مانگے کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی دونوں کی دعاؤں سے اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اب اس کے بعد اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد آپ اتنے خوش قسمت تھے کہ اللہ نے اولاد کی وہ نعمت جس کے لیے لوگ ایک ایک دو دو کروڑ روپی آج کے زمانے میں ہسپیٹلوں میں دواخانوں میں خرچ کر رہے ہیں اور اگر ان کی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو سروگیسی مدر کرائے کی کوک رینٹل کوک جو مل رہی ہے اس میں اپنے بچوں کو پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں سائنٹیفک طریقے سے مگر آپ کتنے خوش قسمت ہے اللہ تبارک و تعالی نے شادی کے پندرہ دن بعد مہینے بھر بعد دو مہینے بعد ہی آپ کو یہ خوش خبری سنا دی کہ آپ والد بننے والے ہیں یا آپ کی بیوی کو خوش خبری مل گئی کہ وہ والدہ بننے والی ہے اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے اس کو نواز دیا تو سب سے پہلے جیسے ہی آپ یہ اتلا سنیں دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر آدھا کرے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر آدھا کرے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر آدھا کرے کہ اے اللہ تیرا کروڑ ہا درجے یہ فضل ہے یہ کرم ہے یہ احسان ہے جس اولاد کی نعمت کے لیے لوگ کروڑوں روپیے خرچ کر رہے ہیں تو نے وہ مجھے اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرما دی ہے شکر کریں ہم اللہ کا یہ نہیں ہے جیسے آج کے زمانے کے شیاتین میں ایسو کو شیطان کہوں گا انسان نے یہ نیچ رزیل زلیل کمینے گھٹیا گرے ہوئے لوگ شیاتین کی اولادیں وہ اپنی بہو کو یا اپنی ہونے والی جو اپنی جو ہو چکی بیوی ہے اس کے ہونے والے بچے سے پہلے اس کو ہسپیٹلوں میں لے جا کر اس کی سونو گرافی کرا کے یہ چیک کراتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگوں کو میں نیچ اور زلیل سمجھتا ہوں تو ایسے شیطان والے کام مت کرو چاہے آپ کو بیٹی ہو رہی ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے اللہ کے نبی نے بیٹیوں کے بھی بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں چاہے آپ کو جو اولاد ہو رہی ہو آپ اللہ تبارک و تعالی کی عطا پر راضی رہے اور عورتیں بھی اپنے فگر کو مینشن کرنے کے لیے اپنے باڈی کو مینشن کرنے کے لیے اپنے شوہر کے اوپر یہ پریشرائز نہ کرائے کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے ابھی آج کل کے زمانے میں تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے جو ڈنگرییاں ڈنگری ہو گئی ڈنگری چھبیس سال کی ڈنگری تیس سال کی ڈنگری پہیتیس سال کی ڈنگری ایسے ڈنگرییاں ہو چکے ہیں ان کے اندر بھی سولہ اور سترہ سال کے جوانی کا کیڑا ولول کر رہا ہے تو ایسی ڈنگرییاں بھی ہاملہ ہونے کے بعد میں یہ فکر یہ کوشش کرتی ہے کہ بولے میرا فگر مار کھا جائیں گا میں اگر ابھی سے بچہ جننے لگ جاؤں گی تو میرا فگر جو ہے وہ ادھر 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 ڈولا ڈول ہو جائیں گا اس کے لیے اکثر میں نے دیکھا ہوں طلاقوں کی کچھ مجلسوں میں جانے کا موقع ملا تو یہ مسلو پہ بھی طلاق ہو گئی کہ ڈنگری کی عمر تیس سال پہیتیس سال ابھی بھی جننے کو تیار نہیں ہے شوہر سے اس نے طلاق لے لی بولے کیوں نہیں نہیں میرا پورا فگر مار کھا جائیں گا میں اگر ابھی سے بچے پیدا کروں گی تو میرا حال کیا ہو جائیں گا مجھے تو اپنے فگر کو مینشن کرنا ہے میں نے اتنی ایکسرسائز کر کے میں نے اس طرح کا ڈائٹ کر کے میں نے ایسے ایسے طریقے استعمال کر کے اپنے فگر کو ایسا مینشن کیا اپنے میں نے چیسٹ کو ایسا بنایا اپنے میں نے ہپ کو ایسا بنایا اپنے آپ کو ایسا مینشن کرایا کہ میں جہاں سے گزروں وہاں پہ دھگڑوں کی فوری لین لگ جائے میرے واسطے میں اور میں اگر ابھی سے بچہ پیدا کر دوں گی تو تینوں چاروں طرف سے پھڑ جاؤں گی میں ادھر سے ادھر سے باہر نکلنا شروع ہو جاؤں گی اس کے بعد کوئی میرے اوپر نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اس ٹائپ کی زلیل اور نیچ جو عورتیں ہیں آج ہمارے زمانے کی ان کی وجہ سے کئی نکاح توٹ چکے ہیں کیوں ان کو پیدا ہونے والے بچے کی فکر نہیں ہے اپنے فگر کی فکر ہے اپنے باڈی کی فکر ہے اپنے باڈی کے شیپ کی فکر ہے یہ نیچ عورتیں ہیں نیچ جو اپنے پیٹ کے بچوں کو ان کے حمل ضائع کرا کرا کر ان کو برباد کرنے والی ہے ایک میرا دوست ما شاء اللہ ایک کمپنی کے اندر سوفٹوئر انجنئر لیکن ایک دم سادہ سیمپل داڑی وغیرہ نہیں ٹوپی وغیرہ نہیں لیکن تقوی والا آج ہمارے زمانے میں ہم نے خالی جبے کو اور داڑی ٹوپی کو ہی تقوی تقوی کا سمجھ لیا ہے حالانکہ بہت سے ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں بیچارے جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی ہیں وہ پینٹ شٹ پہنتے ہیں لیکن تقوی ان میں اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کرتے حرام چیز کو کھاتے نہیں حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے حرام عمل کی طرف قدم نہیں بڑھاتے ایسے بھی تقوی والے ہیں وہ بھی بیچارہ ایسے ہی تقوی والا تھا اس کی بیوی حاملہ ہو گئی تو وہ حاملہ ہونے کی خوشی میں اس نے اپنے پورے ٹیم میں اپنے پورے فلور کے لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی مگر اس کو کیا پتا تھا کہ میرا یہ مٹھائی تقسیم کرنا زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہے گا وجہ اور ریزن یہ ہو گیا اس کی ساس سسور اور بیوی تینوں نے مل کے یہ فیصلہ لیا ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے شادی ہو کے ابھی تین مہنے بھی نہیں ہوئے اور میں حاملہ ہو گئی میں پریگننٹ ہو گئی میرا تو فگر مار کھا جائیں گا اس کی وجہ سے میری سہلیاں کیا بولیں گی میری خلیری بہنیں کیا بولیں گی میرے رشتہ دارنیاں کیا بولیں گی میرے محلے والیاں کیا بولیں گی کہ میں نے اتنی ایکسرسائز کر کے اتنا میں نے جو ہے ڈائٹ کر کے اتنا اپنے آپ کو مینشن کیا ہوا ہے اور بچہ پیدا ہونے سے پپئی کے جیسا میں لٹک جاؤں گی تو پھر میرا کیا حال ہوگا اس کے لئے بولیں مجھے بچہ نہیں پیدا کرنا ہے اب وہ جو میرا دوست تھا تقویے والا پریزگار اس نے مجھے بھی لے کر گیا میں نے ان لوگوں کو سمجھایا ان کو مثالیں دے کر اور اللہ کے نبی کے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ جو کرتے تھے وہ سب سمجھایا ان کو لیکن وہ جاہل جنگلی لوگ دنیا دار دنیا کے کتے بنے ہوئے ان کے کہاں حدیث قرآن سمجھ میں آنے والا انہوں نے کہا اس لڑکے سے اپنے داماز سے بولے میہا زیادہ شانہ پن کرو مت ہماری بیٹی جیسا بول رہی ویسا مان کے چلو نے تو تمہارے اوپر 498 کا کیس جھوٹا کیس درج کر دیں گے ہنڈا بڑی کا ہاں تمہارے کو تمہارے پورے خاندان پاندان کو تمہارے پورے رشتہ دار برادری کو اندر کرا دیں گے ہم شانے بنو مت جیسا ہماری بچی بول رہی ویسا کرو اور اس کے بعد اس لڑکی نے اپنے حمل کو ضائع کرا دیا اور وہ میرا جو دوست تھا اس نے بھی قانونی طور پر پوری پروسیسنگ کر کے اس کو ڈیوز دے دیا میں آج بھی دیکھتا ہوں وہ لڑکی دھگڑے گھیرتے ہوئے پھرتے رہتی نکاح کرنے کے بعد آج وہ دوسری بیوی کے ساتھ میں خوشحال زندگی گزار رہا ہے تین چار بچوں کا باپ بن چکا ہے اور اللہ کے فضل سے میرے سے ہی پوچھ پوچھ کے اس نے اپنے بچوں کے وہ نام بھی رکھے ہیں خیر تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے محترم مضروقو کہ اگر عورت پریگننٹ ہو جائے اللہ آپ کو نعمت سے نواز دے اولاد کی تو آپ شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دو رکھات نماز پڑو شکرانا اے اللہ تیرا کرم ہوا فضل ہوا احسان ہوا اب اس کے بعد وہ جو عورت ہے جس کے پیٹ میں یہ بچہ ہے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آئید ہوتی ہے سب سے پہلی ذمہ داری وہ تقوی اختیار کرے تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر خاص طور پر دھیان دے کہ جو لقمہ میں کھا رہی ہوں وہ حرام کا تو نہیں ہے میرے پیٹ میں جانے والی جو غزہ ہے وہ حرام کی تو نہیں ہے شوہر جو گھر پہ کما کے لاکر دے رہا ہے وہ بھی اس بات کا پورا پورا دھیان رکھے کہ ہمارے گھر پہ جو میں اپنے بیوی کو کھلا رہا ہوں یہ حرام کی تو نہیں ہے اس لیے کہ اگر بزرگان دین اور اللہ والوں کے واقعات کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو یہ پتا چلیں گا کہ جن ماں کی گودوں سے بڑے بڑے اللہ والوں نے جنم لیا ان ماں کی اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ ان عورتوں کے زندگیوں میں کیسا تقوی تھا انہوں نے حرام کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تب جا کے ان کی گود میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے محدثین پیدا ہوئے ان ماں نے کبھی کسی اجنبی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تب جا کے سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے ان ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے تعلق کو جوڑا اور اللہ سے ایسی اپنی نزبت بنائی تب جا کے حضرت فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ جیسے بچے پیدا ہوئے جیسے اللہ والے پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں اپنے ماباب کا بھی نام روشن کیا اور دین کی ایسی خدمت کی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ایسے اللہ والے پیدا ہوئے اور میں آپ کو بتا دوں اللہ کا کروڑہ درجہ احسان ہے جس وقت میں اللہ نے مجھے بھی اولاد کی امید سے نوازا تھا اللہ میری اہلیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس اللہ کی بندی نے اس کے بعد میں ایک لقمہ بھی باہر سے پڑوس والے کے گھر سے کوئی سالن آ گیا کسی ہمارے رشتے دار کے گھر سے کچھ کھانا آ گیا کوئی چیز ہم نے استعمال نہیں کی وہ جتنا بھی آتا تھا ہم خاموشی میں یا تو کسی کو صدقہ کر دیتے تھے اور بچ جاوے تو اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے تھے یا کسی جانور کو کتے وغیرہ کو کھلا دیتے تھے اس لیے کہ اس عورت نے اتنا احتمام کیا کہ بھئی ہونے والے اولاد پر کسی باہر والے کے کسی لقمے کا بھی اثر نہ پڑے تو یہ احتمام ضروری ہے کہ وہ عورت تقوی اختیار کرے ٹی وی سیریل وغیرہ دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے فلمیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے اس لیے کہ جیسے عامال یہ عورت کرے گی پیدا ہونے والے نسل پر ویسے اثرات پڑیں گے قرآن کی تلاوت جتنا زیادہ قرآن پڑیں گی پیدا ہونے والا بچہ اتنا ذہین اتنا متین اتنا ذکی پیدا ہوں گا اتنا بردبار اتنا ہوشیار اللہ تبارک و تعالی اس کو بنائیں گے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تو اس کے لیے یہ تمام چیزوں کا آپ احتمام کرے اب کل بھی میں اس کے تعلق سے اور بہت ساری اہم اور ضروری باتیں بتاؤں گا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ